بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہیں ٹھیک 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 ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی امیدوں کے برخلاف اور امید کرتا ہوں کہ باقی سب لوگ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے امیدوں کو چھوڑے آپ ہماری دعاوں کے این مطابق ہیں آج بڑی اردو بکر رہی ہے خیریت تو ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا اپنے اگلے حصے میں سب سے پہلے اردو اخبار کا معاینہ کرتے ہیں ضرور کریں گے جناب آج کے اخبار کے گھرے ہیں یہ کیا ہو گیا کل بڑا خطرناک کام ہو گیا تو قومی اسمبلی شدید ہنگامہ سپیکر کا گھراو چور چور کے نارے صحیح فلاہ کے لیے کام ہو رہا ہے اوکے اور کیا بھئی اوکے 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 ایک اچھی خبر ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا کہ یہ اندر والا صفہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کی خبر ہوتی ہے سپورٹس کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان اور آسٹریلیا کی پیس بیٹری کا مقابلہ پنک بال پیس اور گایا کی دھماکہ خیز ہم آہنگی ٹھیک ہے یہ جناب آج سے میرا خیال ڈے نائٹ میچ شروع ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ ایک اور پنک بال کے ساتھ تو ایک تھوڑی سی ٹیسٹ میچ میں بھی جدت آئی ہے پاکستان اس وقت جو ہے وہ کاغذوں میں بہترین ٹیمز میں شمار ہو رہی ہے ٹیسٹ کے اعتبار سے مگر جو لاسٹ ٹیسٹ سیریز ہے اس میں کوئی پرفارمنس اتنی خاص اتنی مزے کی نہیں مگر اب ذرا مزہ آئے گا پاکستانیوں نے بازو اوپر کر لی ہیں آستین چڑھا لی ہیں اب ذرا آسٹریلینز کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی گھر سے خیلنے ہی آئے ہوئے اللہ خیر اچھا جی اور کیا ہے ہمارے پاس جناب ایک اور خبر بڑی فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں کراچی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں گا اور وسیم اختر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وزیراللہ صاحب کی اوکے ٹھیک ہو گیا جنید جمشید کے حوالے سے جنید جمشید کی نماز جنازہ آج دیفنس میں ہوگی نہیں نماز جنازہ دیفنس تدفین داراللوم کرنگی میں ہوگی اور یہ مہین خان اکیڈمی میں آج ان کا وہاں پہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا مولانا تارک جمیل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہوں گے آج دو بجے کا وقت رکھا ہوا ہے دعوت عام ہے اچھا جنب آج ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موضوع ہمارا کیا ہے جنب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو خوددار اور باوقار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی زبان کو ہمیشہ سینے لگا کے رکھتے ہیں انہیں کوئی بھی پریشانی یا شرمندگی یا احساس کم تری نہیں ہوتی اپنی زبان بولتے ہوئے وہ ہمیشہ ہمارے پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس طرح کی پوری دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی اپنی زبان میں کام کیا ہے اور انہیں کوئی کوئی شرم یا آر محسوس نہیں ہوئی ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک نظام مختلف سا بن چکا ہے ہمیں یہاں پر اپنے ہی ملک میں اپنے ہی اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں بھی بین القوامی زبان بولنے کی بڑی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے شاید شاید کوئی ریزن ہوگی ہم ویسے نوملی جو بات کرتے ہیں اس میں ہماری اردو کا ایک جو خالص ایک اردو تھی وہ پتہ نہیں کہاں جا چکی ہے ہم اپنے ڈراماز کو دیکھتے ہیں ایون میں جو یہاں پر بول رہا ہوتا ہوں میں بھی آپ لوگوں کی یہ نمائنگی کر رہا ہوں ہم اپنے ڈراماز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پے صرف اخبار میں وہ اردو میرا خیال ہے باقی رہ گئی ہے یا کچھ پرانی کتابوں میں یا اردو عدب پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان وہ جن جن چیزوں سے منسلک ہیں وہاں پہ اصل اردو موجود ہے خیر یہ تو ہمارے ملک کی حالت ہے ہم ذرا باہر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بلکل منتقل ہو چکے ہیں اپنے جن کی فیملیز وہاں پہ ہیں ان کے بچوں کا اردو کی طرف کتنا رجحان ہے اور وہاں پہ آئندہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اردو صرف ہمارے ہی ملک میں سکڑ کے رہ جائے گی یہ باہر بھی کام کر رہی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان موجود ہیں اردو عدب کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا سب سے پہلے میں تعریف کروان گا اپنے پہلے مہمان کا جو شاعر ہیں عدیب ہیں چار کتابیں انہوں نے لکھیں جو شایع ہو چکی ہیں جن کا نام میں آپ کو بتاؤں تیری میری آنکھوں میں سب کہنے کی باتیں ہیں کل کی بات اور تھی لمس منظر ہم پر آ چکی ہیں سعودی عرم مقیم ہیں وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں اور ابھی ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اردو کے حوالے سے وہاں پہ کیا کام دیکھتے ہیں اور انہیں کیا لگتا ہے جناب سحیل ساقیب صاحب ہم آپ کو خوش حمدید کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک 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 الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب دوسری مہمان ہماری جن کے دو دوسری مجموعہ منظر ہم پہ آ چکے ہیں کنج پیلے پھولوں کی کنج پیلے پھولوں کا نیس سو پچاسیم اور دھوپ اپنے حصے کی یہ دو ہزار پانچ میں ان کا منظر ہم پہ آیا ہے امریکہ میں مقیم ہیں درس و تدریس کے شعبے سے بنسلک ہیں یونیورسٹری آف ٹیکسس میں یہ اپنا درسی امل اپنا جاری رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے یہ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اردو عدب کے لئے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں محترمہ اشرت آفرین صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ آپ نے یاد کیا میں ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے ہم بات کریں گے اردو کے حوالے سے کہ کیا لگتا ہے آپ کو وہاں جب بیٹھ کے سب سے پہلے تو آپ اپنی زبان اردو بولنے والے ہیں آپ تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے اپنی قومی زبان کے بارے میں دیکھئے ایک زمانہ تھا کہ بہت بڑی تعداد ہندوستان سے بھی پاکستان سے بھی کافی روزگار کے سلسلے میں مو ہوئے تھے تو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوست تھی اور ہمانگی بڑھتی جاتے ہیں پردیس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کیا سہی ہے ان میں کچھ لوگ کھیلوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے وقت گزارنے کے لیے کچھ عدب کی طرف لٹریچر کی طرف تو ایسے اہباب اکھٹے ہوتے رہے ہمیشہ وہاں پہ ہم نے دیکھا اور اردو کی ترویج کا عمل جاری رہا یہ ضرور ہوا ہے کہ کبھی کچھ کم ہو گیا کبھی بڑھ گیا لیکن وہ معاملات چلتے رہے ہیں آج کے دور میں آپ دیکھئے تو آج تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے اور آج جتنی پبلیسٹی اور جتنی بڑی رینج میں لی ہوئی ہے لوگوں کو تو وہ واقع قابل تحسین ہے کہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے اور اردو کے حوالے سے گلف میں بالخصوص بہت کام ہو رہا ہے بہت سارے مشاعرے ہوتے رہے ہیں اور بڑے مشاعرہ مشاعرے ایک بھارال ایک میڈیا ضرور ہے ایک میڈیم ہے اردو اردو عدب کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ نصر پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ماں بیٹھ کے انوالو رہتے ہیں ان چیزوں میں جی جی بلکل صحیح تو سعودی عرب میں اردو بولنے والے مل جاتے ہیں جی میرا خیال ہے ہر جگہ ہی مل جائیں گے آپ جہاں جائیں گے دنیا میں الحمدللہ بڑی بات ہے اور شاید عدب کے حوالے سے معاملات نہیں تیہا ہو پائے لیکن اردو بولنے والے ضرورا کر جگہ پہ جناب اچھا جی آپ بتائیے عشرت صاحبہ اردو اور اردو عدب کے فروغ کے لیے کتاب کیا کردار ادا کرتی ہے اسپیشلی بیرون ممالک میں دیکھیں ایسا ہے کہ صرف کتاب تک تو ہم محدود نہیں کر سکتے کسی زبان کو کیونکہ زبان کلچر کا حصہ ہوتی ہے تو کتاب کی علاوہ بھی کتابیں تو وہاں نہیں پہنچیں میں تو ستائیس سال سے رہ رہی ہوں امریکہ میں تو یہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے ایک نسل جوان ہو جاتی ہے اور میں نے تبدیلیاں دیکھیں سوشل میڈیا ہمارے سامنے آیا اس سے پہلے الیکٹرانک کا دور آیا ہم تو اس وقت سے وہاں پر ہیں جب صرف فون ہمیں لینڈ لائن میں اثر تھی اور ہم سیل فون کے تصور سے بھی لیکن لوگ چونکہ جو بھی ہجرت کرتا ہے آپ ہجرت میں ایسے نہیں کہوں گی نقل مکانی لوگ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں لوگ ایڈوکیشن کے لیے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جہاں ترقی آفتہ ممالک میں تو وہاں پر جو ایک نسٹیلجیا ہوتا ہے ایک اپنی زمین سے زیادہ اس کی یادوں سے انسان وابستہ ہو جاتا اور ماضی میں چلا جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے لوگ اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونٹے ہیں تو زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ اور اسے اب جہاں تک فروغ دینی کی بات ہے تو اس وقت یو ایس اے میں ہر شہر میں دو تین چار کم از کم ہمارے ہیوسٹن شہر میں جو کہ بڑے شہروں میں امریکہ کے آتا ہے اور نیو یارک میں بھی چکاگو میں سب تمام شہروں میں بے شمار اخبارات نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور ہر گروسٹی سٹور پر فری اردو اخبار رکھے ہوتے ہیں اچھا جی ہاں بلکل بغیر کسی قیمت کے اسے آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ فری چھپتے بھی ہیں مطلب اس میں اشتہارات ہوتے ہیں زیادہ اسی بات ہے کوئی نہ کوئی تو اس کے پیسے آدھا کر رہا ہے کہی نہ کہیں وہ اشتہارات سے پیسے آدھا ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کے پیسے نہیں دیتے جو کنزیومرز جو اس کو خریدتا نہیں کوئی تو پھر ہی بڑھتے ہیں اس طرح سے ریڈیو پروگرامز چل رہے ہیں میں نے ایک پروگرام کیا تھا گفتگو کے نام سے خالی صدبی پروگرام کرتی تھی بے حد پسند میں اور میرے شوہر پرویز جعفری صاحب ہیوزٹر میں ہم نے دو سال وہ پروگرام چلایا پھر اس کے بعد مجھے یونیورسٹی میں ملازمت آفر ہوئی تو اس میں میں مصروف ہو گئی اور مجھے وہ پروگرام بند کرنا پڑا بہت پسند کیا جاتا تھا تو یعنی آپ تو پروگرامز کرتی رہی ہیں اور آپ کو یہ سارا صورتحال پتا ہوگی کہ اچانک بریک پر جانا پڑ جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایک بریک کی طرح بڑھتے ہیں دوستو بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے باتشیت کا سلسلہ اپنے مہمانوں سے جاری رکھیں گے کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں دیار غیر میں اردو کے فروغ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ سہیل ساقب صاحب موجود ہیں شائر ہیں عدیم ہیں ماشاءاللہ چار کتابیں ان کی منظر عام پہ آ چکی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اشرت آفرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شائرہ ہیں اور ان کی بھی دو کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں اچھا سہیل صاحب یہ بتائی ہے لیکن سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اردو بولنے والوں کی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے بچے وہاں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ پلے بڑے اب وہ کون سی زبان جو ہے زیادہ سی بات ہے اردو عربی بولیں گے جو وہاں پہ عربی سکولوں میں پڑھتے ہوں گے باقی دفتروں میں جہاں پہ جو زبان چلتی ہوگی اردو کی طرف ان کا تعلق اور دلچسپیں کتنی ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ انیس سو ساٹھ سکسٹی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھری تن وہاں پہ کوئی سکول نہیں تھا جو تھے وہ عربی سکول تھے اچھا تو بڑے مسئلے مسائل رہتے تھے پھر ایک پاکستانی سکول کا قیام عمل میں آیا اب یہ ہوتا تھا کہ اس میں چاہے وہ ہندوستانی بچہ ہو یا پاکستانی بچہ ہو کوئی بھی وہ ایک سکول تھا جس میں سب کھڑے ہو کے پاکستان زمین شادبادی پڑھا کرتے تھے صحیح اچھا اس کے بعد پھر اس زمان میں اردو بہت زیادہ تھی بچے کیونکہ وہ ایک ہی سکول تھا اس میں اردو پاکستانی پیچرز تھے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سکول بنتے گئے دوسرے ممالک کے بھی سکول بنتے گئے ہمارے بھی کافی انٹرنیشنل سکول زیادہ بنے اب بچوں کے اندر عدب کے حوالے سے اتنا زیادہ میں یہ کہوں گا کہ آہ انصر جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا وہاں پر بچوں کو اتنا شوق نہیں رہا یا تو اب گھر میں جو بولی جاتی ہے باتیں ہوتی ہیں یا یہ مشاعرہ یاد ابھی تقریبات میں اگر آپ لے جائیے جاتے بھی ہیں شوق سے لیکن جسے کہنے جی فل ڈیووشن جیسے کہنے جیسے وہ چیز نہیں نظر آتی ہے بچے وہاں کے سکول ایسے ہیں اب زارے بات انڈرنیشنل سکول اس میں پڑھ رہا ہے یہاں کا سکول ایسے یہاں پہ آپ دیکھی یہاں پہ بھی یہی عالم ہے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سکول میں جاتے ہیں ان کو اردو سے کوئی لینا دینا نہیں ہم ہماری جنریشنرم اکثر ریکارڈنگ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ہی کوئی نا کوئی ایسے صاحب بھی نکل آتے ہیں یا ایسی صاحبہ نکل آتے ہیں جو کہتی ہیں آپ مجھے آپ رومن میں لکھ چیجئے ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں یہاں پہ یہ بہت عجیب یہ بڑی عجیب سی صورتحال یہ جانا چاہتا ہے کہ باہر کیا صورتحال ہے باہر بھی کچھ ایسا ہی یہی معاملات ہیں کوئی مختلف اتنے نہیں ہیں بلکہ یہاں اس سے تھوڑا زیادہ سمجھ لیجی ہوگا کیونکہ بھارل پردس ہے وہاں یہ ماحول اور یہ بھارل یہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں آپ کی معاملات ہوتے ہیں ملنے جنہیں کہ وہاں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے یہ ذرا سب عجیب صاحبہ امریکہ میں کیا صورتحال ہے اسی حوالے سے امریکہ میں تو ہوا میں انگریزی ہے مہا پی تو ان کی زبان ہی فرسٹ لینگویج انگلیش ہے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ میں نے جو آپ ذرف کیا کیونکہ میرا تعلق تدریس کے شعبے سے اور میں اردو کے لیے اور شاعری کے حوالے سے ماف کی جگہ تو میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ ماں باپ اردو میں بات کرتے ہیں بچوں سے فلوئنٹلی بولتے ہیں بچوں کا انپوٹ ہے آؤٹپوٹ نہیں ہے وہ ان سے جواب نہیں چاہتے ہیں انہوں نے انگریزی میں جواب دیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ماں باپ نے اور اس طرح بچوں کو بولا نہیں آتا ہے سمجھتے ہیں اردو پوری یہ ہے بول چال کی اردو سمجھتے ہیں پڑھنے لکھنی تو نہیں آتی ہوگی پڑھنے لکھنے کی اب کوشش ہو رہی ہے میں نے کوشش کی ہے اور ہمارے ہاں اور بہت سے ایسے شاعرات ہیں جیسے ہمیرہ رحمان ہیں وہ کر رہی ہیں اور کئی لوگ کر رہے ہیں کئی شہروں میں ہو رہا ہے سٹار ٹاک کے نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جا رہی ہے وہاں بڑی یونیورسٹیز میں صحیح تو آپ یہ سمجھیں کہ کام تو ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے بس ہوتا رہنا چاہیے لیکن آپ سے تسلی بخش نہیں کہہ سکتے اس لحاظ سے کہ گھروں میں اردو بولی نہیں بولی جا رہی ہے بچے جواب نہیں دے رہے ہیں اس کا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے انہیں درہ شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ بھا علیکم اسلام پہین بھائی کیسے ہیں بلکل ٹک ٹاک آپ یحییٰ صاحب بات کر رہے ہیں یا تیرین دیکھیں آپ نے تو آج جن شخصیت کو بلا رکھا ہے وہ تو میری یعنی حوالے بڑی پراری شناسہ ہی ہے اور انہوں نے جو اردو کے لیے جو کام کیا ہے دیار غیر میں سعودی عرب میں وہ تو ایک مثالی چیز ہے انہوں نے زندہ رکھا ہے محفلے سجھ آتے ہیں پاکستان میں بھی جب آتے ہیں تو اکثر جگہ یہ ہر ایمیٹس پہ جاتے ہیں ابھی اردو کانفرنس پہ بھی تھے سویل بھائی کیسے ہیں آپ اچھا یا بھائی سلام علیکم بچ دیکھیں اتفاق سے مجھے تو پتہ نہیں تھا اتفاق سے میں نے دیکھا تو سویل بھائی بیٹھے میں تو میں نے کال کی دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ جی 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 فائنل مسئلہ ہی کہ دیکھیں ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ ایک بریتیشی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ انداز گفتگ کیا ہے ہمارا اور ہمارے بچوں کا انداز گفتگ کیا ہو گیا آپ یہ سوچئے کیا ہو گیا اس میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں میں مجھے تو میری مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ اردو اچھے الفاظ سیکھوں اور مناسب الفاظ اتمال کرو مناسب جگہ پہ اگر ہم یہ لے کے پیٹھے کہ یعنی اگر ہم نے وہی سلانگ لینگویجی اس کی وجوہات کہیں ہیں یعنی آپ اگر انڈین چینلز ہم نے دے دیکھے اتنے برے الفاظ یاد کر لیے دیکھیں مستار تو ان لوگوں کے لئے لیا جاتا ہے جس کے پر کچھ نہ ہو ہمارا تو اتنا بڑا کلچر ہے اتنی وسیع زبان ہے اردو اس کے اندر اتنے اچھے الفاظ بیٹھے کہ ہر چیز سمو جاتی ہے اس کے اندر برکل صحیح ہم اگر ہم اگر ہم ایک اردو کا فروغ دینا ہے تو میں اپنے گھر میں فروغ دینا پڑے گا میں اپنے بچے کو نئے لفظ سکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ترویش کروں کسی طرح اس کو بتاؤں تو دیکھیں یہ لڑنی پروسس ہے جو دنیا کا سسٹم ہے وہ عجیب یہ ہوگی ہے کہ ہر زمان ایک عجیب سی ایک یونیورسل ٹائپی زبان ہوں گی وہ ایک سلانگ لینویجز ہوگی ہیں لیکن میرے خیر میں جب دیارے گوہرے میں لوگ اتنا کام کریں اردو کے لیے یا ہماری بہن بیٹھے امریکہ میں کر رہی ہیں تو ہمارا کیا فرض نہیں پڑتا کہ جو اردو اردو پر محبت کرنے والے اس کی لیے کام کریں اور کانفرنسز کریں اور مشاعرے کریں میری یہ ترخواستی دیکھیں آرٹس کانسل بہت دور ہے اتنا بڑا سینٹرل کا بہت بڑے اریا یہاں بھی کوئی سینٹرز بنا جائیں جس میں اردو مشاعریں ہو اردو ڈیویٹس ہو اس میں لوگ جائیں گے لیکن آپ اس کو کوشش کریں اس میں میڈیا کا بڑا فعل کرتا ہے ایمیوے بارال میں آپ کے لئے بھی کاؤں گا آپ بھی بہت اچھی اردو بولتے تھانکیو تھانکیو جائے صاحب میں ایک چیز آپ کی بات کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں میں جو ہے وہ ایک چیز پیدا کرنی پڑے گی اپنے گھر سے اردو کا کام کرنا پڑے گا بلکل ایسا ہی ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں سلسپ آج ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ ہم ان سے انگریزی میں بات کرنا فخر سمجھ دیں ٹھیک ہے آپ سکھائیے انگریزی بہتب بین القوامی زبان پہ عبور ہونا چاہیے اگر ترقی کرنی ہے تو ٹھیک ہے مگر آپ نے بچے کو ہر چیز انگریزی میں پورا دن اس کا انگریزی میں بات کر رہے ہیں آپ اس سے اردو آپ کی پتہ نہیں کہاں گئی پہلی ترجیح اردو میں اگر ہوگی آپ کی اردو ہوگی تو شوق پیدا ہوگا بچے کے در بھی ایسی ہی کہا کہ ایک تو یہ انڈین ڈرامز نے زبان کو اتنا آئے بچوں کی خاص طور سے ہم تو اس دور سے گزر گئے لیکن اب جو بچے جو ہیں وہ ڈرامز دیکھ دیکھ کے وہ لینگویج پک کر رہے ہیں وہ زبان پک کر رہے ہیں اور اس کو باقیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کچھ والدین کو چاہیے کہ اتنا حساس ضرور ہو چاہیے کہ بھئی کم سے ٹوکے ان کو اس بات کی اوپر کی بس کبھی کبھی جب ایسی بات ہوتی ہے تو بڑا عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے تو باوی بھائی جو آنا یہ پھر ہمیں درہا تردہ سا کول کرتے ہیں اپنی خوبصورت سی آواز کے ذریعے تو بھائی کیا سنا رہے ہیں ابھی آپ احمد فراز کے غزل سناروں میں آپ کو یاد کیا تجھ کو دلائیں یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا اب کے تجھ دید وفا کا نہیم کا جانا اب کے تجھ دید وفا کا نہیم کا جانا یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جل ایک دفعہ پھر سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں میں ہوں آپ کا دوست فریم عباس اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں آج ہم دیار غیر میں اردو عدب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج سہیل ساقب صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ عشق آفرین صاحب موجود ہیں سہیل صاحب بابی نے بڑا خوبصورت جو ایک ماحول بنایا ہے اور احمد فراز صاحب کا کلام جوا پڑا ہے اور اب ہم درخواست کریں گے آپ سے سہیل صاحب کچھ چند اشار جو ہیں وہ سنائیے اور مطلب اس پروگرام میں چار چاند لگائیے ضرور آپ کے ناظرین کے ساتھ چند اشار شیئر کروں گا کہ تیرے ماتھے پہ شکن سی جو بھر جاتی ہے تیرے ماتھے پہ شکن سی جو بھر جاتی ہے میری قسمت میرے انجام سے ڈر جاتی ہے تیرے ماتھے پہ شکن سی جو بھر جاتی ہے میری قسمت میرے انجام سے ڈر جاتی ہے کوئی مونس کوئی غمخار ملے یا نہ ملے کوئی مونس کوئی غمخار ملے یا نہ ملے زندگی سب کی بہرحال گزر جاتی ہے زندگی سب کی بہرحال گزر جاتی ہے ایک مجھے چھوڑ کے ہر شخص فرشتہ ہے یہاں ایک مجھے چھوڑ کے ہر شخص ہر شخص فرشتہ ہے یہاں ہرے بات کوئی بھی غلط ہو میرے سر جاتی ہے ایک مجھے چھوڑ کے ہر شخص فرشتہ ہے یہاں بات کوئی بھی غلط ہو میرے سر جاتی ہے اے سبا یہ تو بتا چھوڑ کے تو ان کا دامن اے سبا یہ تو بتا چھوڑ کے تو ان کا دامن کونسی سمت میں کس شخص کے گھر جاتی ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب کونسی سمت میں کس شخص کے گھر جاتی ہے تیرے ماتھے پر شکنسی جو اوپر جاتی ہے میرے قسمت میرے انجام سے ڈر جاتی ہے بہت خوب بہت خوب ایک کالنر ہمارے ساتھ ہیں انہوں بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہلو 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 اسلام علیکم سلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں ٹائم کی ہوں اس پاک کر رہا ہوں آہ سوری پھر سے بتائیے گا کال اللہ اقیل صاحب امریکہ سے بات کر رہے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اقیل صاحب کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے اردو عدب کے فروغ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ڈیلس سے اچھا ڈیلس سے بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جناب جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو اقیل صاحب آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ میں آپ کا خوش آجید کیا میں آپ کا خوش آمدید رہا مجھے بہت اچھا ہے کہ وہ ہے آپ کی آپ میری جہائنگ جو ریلس سے اچھا رہے ہیں اچھا جہاں میری جہائنگ جو ریلس سے اچھا رہے ہیں ہم 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 میرا خیال ہے لائن میں کچھ پرابلم ہے مگر اقیل صاحب ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے رابطہ کیا اور اپنا جو بھی آپ کی رائے تھی جو آپ دینا چاہ رہے تھے وہ ہمیں اب دوبارہ سے کوشش کیجئے شاید کال مل جائے اور ہم آپ سے بات کر سکیں باقی آپ کسی قسم کا کوئی اگر فیڈبیک دینا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے www.facebook.com slash newscafe آپ وہاں پہ جا کے آپ پہ لکھ سکتے ہیں ہم آپ کا پروگرام آپ کا جو میسیج ہوگا پیغام ہوگا اسے ضرور شامل کریں گے اپنا پروگرام میں عشت صاحبہ جی کوئی چند اشار نظر کر دیجئے ضرور اس وقت تمام اہل وطن اور دیار غیر میں بسنے والے بھی ہمیں سن رہے ہیں میں ایک دعائی غزل اپنی زمین کی نظر کر رہی ہوں پلیز پلیز ساہی میرے کھیتوں پر بھی ساہی میرے کھیتوں پر بھی بھیجو بھیجو بہت ہو 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 رخصانہ زیادی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ غیباً کراچے سے بات کر رہی ہیں کیسی ہیں آپ آپ کی آواز کر چلی ہے تھانکیو مجھے جو تھوڑی سی بات سمجھ آئی وہ آپ مہمانوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے آپ پسند کر رہے تھے پروگرام کو تھانکیو سو مچ رخصانہ صاحبہ اچھا سوہل صاحب وطن کی یاد آتی ہے بہت یاد آتی ہے بلکہ جب آتے ہیں تو واپس جانا زرہ کچھ مشکل لگتا ہے میرا ایک شیڑ تھا یاد آگیا تو پیش کر دیتا ہوں کہ جانا مشکل ہو جاتا ہے لوٹ کے آنے والوں سے جانا مشکل ہو جاتا ہے لوٹ کے آنے والوں سے گھر کیا ہوتا ہے پوچھو پردیش کو جانے والوں سے گھر کیا ہوتا ہے پوچھو پردیش کو جانے والوں سے کیا بات ہے واقعی یہ محبتیں ہیں آپ پورا خاندان آپ کی پوری زندگی ہر چیز لیکن بھار روزگار کا سلسلہ ہے وہ اپنی مجبوریاں اوپر والے نے رزق وہاں لکھا ہوا ہے اور وہاں رہنا پڑھا ہے اور یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں پہ بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت شہرت مقام سب کچھ دیا ہے مگر کہیں نہ کہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے اندر ایک وہ خواہش سی ہوتی ہے کہ کاش ہم اپنے وطن میں ہی ہوتے یہ سارا کچھ بلکل نہیں ہے عشت صاحب آپ بتائیے وطن کی یاد کے حوالے سے آپ تو ایک عرصے سے وہاں مقیم ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ زیادہ عرصہ کہیں رہنے سے وہ ایک رابطہ جب کم ہو جاتا ہے تو وہ یاد بھول جاتی کم ہو جاتی نہیں اور شدید ہو جاتی ہے میں سمجھتی ہوں میں چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اپنی ایک طویل نظم کے یہی تسلسل ہے گفتگو کا کہ جہاں میں ہوں یہاں جب رات ہوتی ہے تو اس ساحل پہ سورج نور برساتا ہے جس کی ایک ایک موجے روان کے ساتھ میرا دل دھڑکتا تھا دھڑکتا ہے یہ میرا شہر یہ میری گلی میرا محلہ ہے جو میرا بس چلے میں اس گلی کی دھول پلکوں سے اٹھا لوں چوم لوں اس میں نہا لوں اوڑھ لوں اس کو بچھا لوں اور اس میں دفن ہو جاؤں تو خواہش جو آخری ہوتی ہے کہ اپنی زمین اور اپنی مٹی ملے وہ زمین سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ الگ بات ہے کہ وہاں رہنے والے اس پیاس میں اپنے بچوں کو اردو سے قریب رکھنا چاہتے ہیں اپنے کلچر سے قریب رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے زیادہ افرڈ کرتے ہیں ایسے ہی اپنے بچوں کو زبان سکھانے کی میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے اپنے اشار میں اپنے سارے جذبات جو ہیں وہ لکھ ڈالیں جو ہم تک پہنچ بھی گئے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں سویل صاحب آپ کا آپ تشریف لائے آپ کا آپ تک ٹی وی کی منتظمین کا نوازش انہوں نے عزت بخشی اور اشار صاحبہ آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں آپ تشریف لائے ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیے سلامت رہیے اور اسی طرح اردو عدب کے حوالے سے کام کرتے رہیے دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک الگ موضوع کے ساتھ تو کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کا یہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے شفائی اجوہ پیسٹ کی جانب سے اور ہمارے ساتھ محمد متین صاحب موجود ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اجوہ پروگرام کے اس حصے میں جو بات کرنے والے ہیں وہ بات جو ہے وہ میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد سے شروع کروں گا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے رستے میں قربان نہ کرتے آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز تو تیہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کا دوست فیل ہو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا وہی دوست فرسٹ آ جائے تو آپ وہ اور زیادہ دکھ ہوتا ہے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا شخص اس سے آگے چلا جائے ایک عجیب سی دور اگر کوئی آگے جا بھی رہا ہو اپنے ٹیلنٹ سے اپنی محنت سے تو کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ کسی طرح بس اس کی ٹانگ کھینچ لی جائے اور یہ نہ آگے جا سکے اور آگے جانے والے شخص سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ جو اصولی طور پر تو یہی ہے نا کہ اپنی رفتار اور زیادہ بڑھا دی جائے اور اس سے آگے چلے جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے کالر کو ایسے پکڑ لیں اور اس کو ایسے پیچھے کر دیں ہمیں تو کچھ اس قسم کی ایک عجیب سی صورتحال ہے یہ حسد ہے مطلب کیا کر لیں گے ہم لوگ یہاں پر اس دنیا میں اگر کسی کو اپریشیٹ کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں تو مطلب کیا چلا جاتا ہے کوئی اچھا کام اگر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کی اگر تعریف کرنی پڑ جائے ہمیں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے ہمیں تو مطلب جب تک اپریشیٹ نہیں کریں گے اسے تعریف نہیں کریں گے حوصلہ افضائی نہیں کریں گے تو کس طرح سب کچھ بہتر ہوگا اور کس طرح آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہی ہیں کسی کو چھوٹا کر کے اپنے آپ کو بڑا تھوڑا ثابت کیا جاتا ہے کسی کو بڑا بنا کے اپنے آپ کو بڑا بنایا جاتا ہے تو ہم آج کچھ اسی حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ایک بڑے اہم مہمان جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو کہیں مت جائیے دوستو اب تک دیکھتا رہی نیوز کیفے دیکھتا رہی ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں موسیقی موسیقی ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں ہوں آپ کا دوست ویم ابباس اور پروگرام کا یہ حصہ شفای اجوہ پیش کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے محمد متین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایڈوائزر ہیں شفای اجوہ پیش کے اور آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے اور ابھی ابھی ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اب تو ہماری ایک ٹیم کا ایک اہم حصہ سا بن گئے جنید اقبال صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسے مزار جائے آپ کے الحمدللہ ماشاءاللہ تو جیلیسی مطلب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے کوئی جیلیسی کبھی ہوئی نہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا اس کی ایک بہت کم مقدار میں جیلیسی جائز ہے اس معاشرتی اعتبار سے دیکھیں ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک آپ کے ابتدا میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ماشاءاللہ ایکچول یہی دیفنیشن ہے جب آپ کسی شخص کو دیکھیں آپ کو کسی کا رضبہ نظر آئے کسی کی پوزیشن نظر آئے کسی کا مال نظر آئے کسی کی طاقت نظر آئے کوئی کرسی پر بیٹھا نظر آئے کوئی ترقی کے منازل کو تیع کرتا ہوا نظر آئے کوئی حسین و جمیل نظر آئے کوئی اپنے کردار میں بہت بہترین نظر آئے کوئی علمی اعتبار سے بہتی عروج پر نظر آئے یا آپ کو سوسائٹی میں اس کا اپنا ایک مقام نظر آئے تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ حسد کی آگ کے اندر جلتے ہیں یا آپ رش کی وادیوں کے اندر سیر کرتے ہوئے ماشاءاللہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ حساب کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ کسی شخص کو اگر کوئی مقام ملا ہے کوئی پوزیشن ملی اس کو طاقت ملی اس کو قوت ملی اس کو کرسی ملی اس کو اس نے جمال ملا مال و دولت ملی اس کو کامیابیاں ملی اس کو ترقی ملی اللہ نے اس کو شورت کے بام عروج پہ پہنچایا تو ایکچول پہنچانے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی بندے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ لے سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کو ملا اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے باوجود دینے والی ذات اللہ کی ہے بلکل صحیح ایسا جنید بھئی دیکھیں وہ تو بے شک اللہ تعالی کی ذات دینے والی ہے اور مطلب کس نے دینا ایک رب بھی تو ہے جو سب کو نوازتا ہے مگر اس میں بندے کی اپنی محنت بھی ہے ایسا ہی اللہ بھی مطلب اگر دے گا تو کیوں دے گا ایسا ہی اس نے کیا کیا ہمارا مسئلہ پتا ہے کیا ہے مسئلہ مجھے ایسا لگتا ہے جنید بھئی کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کسی کا بہت بڑا بنگلہ بہت بڑی گاڑی تو ہم اللہ سے یہ نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں محنت کروں اور اللہ سے مانگوں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا سب کچھ دے دے ہماری سوچ پتا کیا ہے یا اللہ مجھے یہی دے دے یہی دے دے وہ گیا بھاڑ میں ہے مجھے اس کا مال میں وہی ارز کر رہا ہوتا کیا ہے سب سے پہلے جو دیکھیں اس بات کو سمجھیں میں نے آپ سے کہا نا دیتا کون ہے اللہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ تقسیم اللہ کی ہے قاسم وہ ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تُو نے اس کو کیوں دیا اس کا مطلب یہ ہوا ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ آپ اللہ کی تقسیم کے اندر خلل ڈال رہے ہیں آپ اللہ کی تقسیم میں خلل ڈال رہے ہیں اور ماذ اللہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جی اس کو یہ کیوں ملا حاسد کا پرابلم کیا ہے حاسد کا پرابلم یہ ہے کہ حاسد سب سے پہلے قرن میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو ملا کیوں یعنی اس کو بنگلا کیوں ملا اس کو گاڑی کیوں ملی اس کو پوزیشن کیوں ملی اس کو خوبصورت بیوی کیوں ملی اس کے بچے بہت اچھے کیوں ہیں اس کے پاس مال دولت کیوں ہیں بھئی میں تو اس سے زیادہ حسین ہوں لیکن اس کے پاس بہت خوبصورت بیوی ہے اس کے پاس بڑا مال ہے بڑی پوزیشن ہے تو سب سے پہلے وہ قرن میں مبتلا ہوتا ہے وہ کنن کی آگ میں جب جلتا ہے تو اس کا دوسرا اٹیمٹی ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے یہ اس کی دوسری سوچ ہوتی ہے جب وہ اس چھننے کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ راستے اختیار کرتا ہے وہ باباؤں کے پاس جاتا ہے آملین کے پاس جاتا ہے جادو ٹونے کرواتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ میرا کولیگ ہے اور میں نے زیادہ محنت کی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں نے زیادہ محنت کی ہے تو یہ ساری چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے تھیں تو اس کے پاس کیوں ہے اب وہ کنن میں مبتلا ہوگے اس کے خلاف اٹیمٹ شروع کرتا ہے کہ چھن جائے اس سے ختم ہو جائے اور تیسرا اٹیمٹ یہ تمام چیزیں میرے پاس آ جائیں ہوتا یہ ہے نہ اس سے وہ چیز چھنتی ہے نہ اس کے پاس وہ نعمتیں ختم ہوتی ہیں نہ اس کے پاس پلٹ کیے چیزیں آتی ہیں حاصد اپنی آگ میں اس حد تک جل چکا ہوتا ہے کہ اپنی ساری نیکیاں جلا کے خاکستر کر چکا ہوتا ہے اور جو اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں چونکہ اس کو وہ حیج سمجھ رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے مثال یہ طور پر میں یہ کہوں صاحب کہ فہیم بھائی کے پاس یہ کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے جو اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے میں اس کو حیج سمجھ رہا ہوں جب میں اس کو حیج سمجھ رہا ہوں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں جو ہے وہ اپنے مول لوں گا اپنے سلوں گا اور کفرانے نعمت کروں گا تو وہ جو نعمت میرے پاس ہے وہ آلٹیمٹلی مجھ سے چھن جائے گی کیونکہ میں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کا شکرانہ ادا نہیں کیا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو پروردگار سب سے پہلے میری نعمتوں کو سلب کرے گا دوسری بات جب میں اس سوچ میں لگ جاؤں گا کہ جی فہیم بھائی سے چھن جائیں تو فہیم بھائی سے تو کچھ نہیں چھنے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری ساری نیکیاں مجھ سے چھن کر جو ہیں وہ فہیم بھائی کے خاتے گندر اور جو آپ کے پاس ہوگا بھی آپ اس سے بھی کبھی مطمئن نہیں ہوں گے اور ایک احساس ہے کم تری کا شکار رہے گی اپنی آگے بڑھنے کی ساری جو رفتار ہے اس کو کم کر بیٹھیں گے دیکھئے آپ نے ایک جملہ استعمال کیا آپ کی بات انتہائی درست ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کرنا لیکن میں تھوڑا سا اس کو دوسرے انگل سے سوچتا ہوں میں اس کو اس انگل سے سوچتا ہوں کہ درست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے وجہ نہیں نوازتا یعنی کسی کی میند کسی کی جد و جہد کسی کی لگن کسی کی کام کی تقودع اس کا اخلاص اس کی نیت یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد جو ہیں ایک کامیاب انسان کو مرتب کرتی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آپ یقین مانیے میں نے بڑے بڑے عقل والوں کو بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو بڑے بڑے محنت کرنے والوں کو جو دن رات شبانہ روز محنت کرتے ہیں میں نے فضل والوں کے آگے ہاتھ باندے کھڑے دیکھا ہے بے شک ابتدا بھی اللہ کا فضل ہے انتہا بھی اللہ کا فضل ہے جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی وہ آپ کو محنت کی جستجو عطا کر دیتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی تھی وہ نیت کا اخلاص عطا کر دیتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علم تھا وہ آپ کو علم عطا کر دیتا ہے یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ جب یہ شفای اجوا پیسٹ مثال میں یہاں کی دوں آپ کو جب انہوں نے شروع کیا کام تو اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا جو چیزیں استعمال کی جو اجزہ استعمال کیے وہ انتہائی ایک نمبر استعمال کیا اللہ نے عزت دی اللہ نے عزت دی اس کا دو نمبر چربہ بنانا شروع کیا نتیجہ کیا نکلا سلاخوں کے پیچھے ہو گئے بے عزت ہو گئے رسوہ ہو گئے اور جس نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اس کا کچھ نہیں بگڑا حاسدین جو ہے وہ اپنی آگ کے اندر جل بلکل بلکل صحیح بس وہ جنہوں تھے کہ ان کی ایک نیت جو ہے وہ اس کا پھل ملا اچھا ایک جگہ تو میں یہ بھی سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ دوسرہ سب اللہ کا کرم ہے میں واللہ آپ کو بتاؤں اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سرے کالروں میرے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ نصار بول رہا ہوں میں جنہ آپ نصار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ایسے ایک شخص کو لاہور سے جانتا ہوں جو ساری زندگی جوا کراتا رہا ہے آج تک وہ شراب بیچتا ہے شراب بیچتا ہے تمام کلٹے کام اس نے کیے بہنوں کی زمینوں پر قبضے کیے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے بلڈنگیں پلازے بنائے ہیں کیا یہ بھی خدا کی رحمتی ہے یا خدا نے ہی دیا ہے یہ بھی بہلے تو یہ دیکھنا ہوگا مولانا کون ہے آپ سیئی ہے بابیو کھا رہے ہیں اچھا یہ بڑا کومن سکوشن ہے دیکھیں یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی ایک جملہ میں استعمال کرتے ہیں نوملی اور وہ بڑا غلط علام ہے کہ اللہ کیاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کیاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے وہ آپ کے فہم کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھے بار اللہ تبارک و تعالی آپ کی گمان کے ساتھ ہے جیسا ذن آپ اللہ سے رکھتے ہیں اللہ ویسا اختیار کرتا ہے جس نے دنیا مانگی اور جس طرح سے مانگی اور جس انداز سے مانگی اللہ نے اس کو وہ عطا کر دی وہ جو شخص تھا اس نے حرام مانگا قبضے کے ذریعے مانگا جوے کے ذریعے مانگا اللہ نے اس کی رسی کو گھیل دے دی لیکن جب وہ پکڑنے پر آئے گا تو دنیا میں تو اس کو رسوائی ملنی ملنی ہے آخرت میں بھی دیکھیں یاد رکھئے مال جو ہے نا مال پرابلم کیا یہ جو ہمارے کنسیپشن بلکل مسکنسیپشن ہے یہ کہ جی جس کے پاس مال ہے اللہ کا اس پر فضل ہے اور رحمت نو وے نو 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 اگر یہ ہوتا تو میرے سرکار علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے مال کو فتنہ کبھی نہ فرماتے مال بنیادی طور پر آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کی بڑی لیوش لائیو ہے تو ہم یہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت ہے نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کو امتحار میں مبتلا کیا وہ مال دے کے آزمائش میں مبتلا کیا بظاہر دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے کہ جی اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے وہ کرم نہیں ہے کیونکہ جیسا اس نے مانگا تھا اس کو دنیا میں ویسا دے دیا آخرت میں اس کے لئے بڑی سختی ہے اور یقیناً دنیا میں بھی سختی ہے دنیا میں بھی سختی ہے ہمیں صرف اس کا ایک پہلو نظر آتا ہے مال والا پتہ نہیں اس کے گھر میں کیا صورتی ہے وہ دیواروں میں ٹکریں مار مار کے روتا ہوگا اپنی فیملی کی طرف سے اپنی بہنوں کی طرف سے ماں کی طرف سے بچوں کی طرف سے وہ پتہ نہیں اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہوگا جو کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہو کہیں نہ کہیں ایک فیس جو ہے لیکن ایک گراف ہوتا ہے اگر کسی نے ریاضی پڑی ہے تو اس گراف میں اوپر نیچے جو ہے نا وہ لائنے ہوتی ہیں ساری ان دی اینڈ جو ہے نمبرز بھی ہوتے ہیں تو نمبرز سب کے برابر ہیں ہاں یہ ہے کسی کا کوئی سٹرانگ زون ہے کسی کا ویک زون ہے کوئی ایدھر سے زیادہ سٹرانگ ہے کوئی ایدھر سے زیادہ سٹرانگ ہے کچھ ایسے ہی صورتحال ہے اچھا جناب حسد کی بات کر رہے ہیں تو متین صاحب مجھے بتائیں آپ ہر بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ شفائی اجوہ میں علاج موجود ہے یہ حسد کا اگر کسی کو بیماری ہو حسد کی تو وہ کتنی شفائی اجوہ کھائے دیکھیں جی فہیم بھائی حسد کے بارے میں بڑا خوبصورتی سے جو جنید بھائی نے ڈیفائن کیا ہے میں اس خوبصورتی سے ڈیفائن تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ حسد بھی بیماری ہے جلنا کڑنا کسی کے اعمال کو دیکھ کر اور کسی کی طاقت کو دیکھ کر اور کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر جیسے جنید بھائی نے بھی فرمایا کسی کی بیوی کو دیکھ کر جلنا یہ بات یاد ہے ساری باتیں چھوڑ دیو انہوں نے بیوی کی بات یاد ہے تو انہوں نے وہ شامل کر لیا میں نے تو حسد بھی ایک بیماری ہے حسد کرنے والا گویا کہ سامنے والی سے حسد نہیں کر رہا ہوتا وہ اللہ سے اس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے رڑائی ہوتی اس لیے کہ یہ جو تقسیم تھی اور یہ جو دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے اسے دیا اس قابل سمجھا تو اسے دیا یا اس نے اتنی محنت کی تو اس کو اللہ نے دیا آپ اس سے جل رہے ہیں آپ اگر اس سے خوش ہوں یا آپ بھی اتنی محنت کریں تو اللہ آپ کو بھی دیں گے آپ کو بھی اللہ نباہ دیں گے تو مقصد یہ تھا محنت کرنے جائیے سوال پچھا کہ بیماری ہے تو یقیناً یہ بیماری ہے ایک جسمالی بیماری ہوتی ہے اور ایک روحانی بیماری ہوتی تو یہ روحانی بیماری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عجبہ کھاؤ عجبہ کے کھانے میں شفا ہے تو روحانی بیماری ہو یہ جسمالی بیماری ہو تو وہ عفضہ شفا عجبہ حسد کا علاج مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو میں جملتاً ارز کر رہا ہوں کہ حکیم لقنان کے بھی نہیں تھا حسد کا علاج انسان کے پاس خود ہے دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی سور فلس میں فرماتا ہے من شر حسد ان ازا حسد من شر حسد ان ازا حسد یعنی حسدین جب اپنا حسد کریں اور اپنا شر کریں ان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے ایکچول اس حسد کے اندر ہماری پوری سوسائٹی میں آپ کو بہت عام طور سے بات کو سمجھاؤں آپ گھرانوں کی سیچویشن دیکھیں ہمارے گھرانوں کا کیا حال ہے ہمارے گھرانوں کا یہ حال ہے کہ ساس جو ہے میں سوری معذرت کے ساتھ میں خواتین سے مخاطب ہوں لیکن ایسا ہے ساس جو ہے وہ بہو سے حسد میں مبتلائے بہو جو ہے وہ ساس سے حسد میں مبتلائے اور دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس جھکا رہے ابھی بھی یہ سمجھتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ میرا شور جو ہے میرے آگے سجدہ ریز رہے دونوں ہی ایک مرد کو جھکانا چاہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بہو کہیں نکلتی ہے تو ساس خاموشی سے کسی آمل کے پاس چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جب واپس آتی ہے اور وہ جب نکلتی ہے تو وہ کہیں چلی جاتی ہے اور دونوں کا ٹارگٹ صرف ایک مرد ہوتا ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پر فائر کر رہے ہوتا ہے کہ جی میں کسی طرح سے اس کو زیر کر لوں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آمل کے پاس دونوں پیشنٹ کر لوں ایک ہی آمل کے پاس اچھا مزے کی بات وہ دونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے وہ دونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے اممہ جی تُسی فکر نہ کرو میں پھڑ لوں گا جی سارے کام کر لوں گا میں تھلے لگا دوں گا اس کو یہ میرا مسئلہ ہے اچھا وہ اسی طرح بہو کو بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اوہ بہن جی تُسی فکر نہ کرو دیکھو تمہاری ساتھ جو ہے کیسے تمہارے گھٹنوں میں بیٹھی ہوئی ہوگی تم سے معافیہ مانگری ہوگی اچھا یہ ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی بات ایک تو آپ اللہ سے جنگ شروع کرتے ہیں آپ جا کر اپنا ایمان کسی کے سپرت کرتے ہیں آپ اپنا مال کسی کے سپرت کرتے ہیں آخر میں جا کر جو ہے ماذ اللہ آپ اپنی عزتیں تک جو ہے وہ آملین کے سپرت کر دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد خبریں نکلتی ہیں صاحب بار کہ اس عورت کے ساتھ اس آمل نے یہ کر دیا صرف جہالت اور کچھ نہیں ایک بریک کی طرف بڑھیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پروفیشنل جیلسی کے حوالے سے بات کریں گے جس کو کہیں نہ کہیں یہ سپسائیٹی جو ہے بلکل صحیح قرار دے دیتی ہے ذرا آکے اس پر بات کرتے ہیں کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیا فی دیکھتے رہیے جی دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیا فی میں اور نیوز کیا فی میں ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے اور شفائی اجوہ پیسٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ پروگرام کا یہ حصہ شفائی اجوہ پیسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اچھا مر پاس شفائی اجوہ پیسٹ کے حوالے سے سوال ہے متین صاحب آج کل چھوٹے بڑے بڑے افراد میں پٹھوں کی مسلس کے جو کھچاؤ کا جو مسلہ ہے یہ جو بیماری ہے یہ بہت عام ہے تو اس میں شفائی اجوہ پیسٹ کس طرح مفید ثابت ہو سکتی ہے انسان کی جو باڈی ہے وہ پوری کی پوری باڈی مسلس پہ ہی کھڑی بھی ہے اگر مسلس یا پٹھوں میں کھچا ہو جاتا ہے تو ظاہرہ پورا جسم دسٹر ہو جاتا ہے اور جسمانی کمزوری اور بلڈ کی کمی کی وجہ سے عام طور پر یہ شکایتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں بڑے افراد بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی آج کل خوراک کی کمی کی وجہ سے خوراک کی کمی یہ چیزیں تو آج کل ہیں فاس فوڈز ہیں اور یہ طوانائی طاقت تو نہیں دیتی پیٹ آپ کا بھر دیتی ہے زائقہ ہے اس میں لیکن اس سے آپ کو جسمانی طوانائی اور طاقت نہیں ملتی ہے صحیح شیفہ اجبہ چکے جسمانی طاقت بھی پہنچاتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے خون بنتا ہے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے گردن کے موروں تک جسمان جسم کی تمام پٹھوں کو یہ بلڈ کے ذریعے طاقت پہنچاتا ہے اور اسے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا مستقل استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے دینینا شکایت بھی خطر ہو جائے بلکل صحیح اچھا جنید بھائی ان کے ہم حسد پہ بات کر رہے ہیں تو سوال ہم نے بریک سے پہلے ایک لنک جو ہم نے دیا تھا کہ پروفیشنل جیلسی اچھا وہ کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے پروفیشنل جیلسی ہونی چاہیے تو کیا ہے انتہائی غلط جملہ ہے اور ہمارے یہ اتنا غلط العام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماذا اللہ آپ اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں آپ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پروفیشنل جیلسی ہونی چاہیے پروفیشنل جیلسی کوئی چیز نہیں ہوتی پروفیشنلی کمپیٹیشن ہونا چاہیے پروفیشنلی رشک ہونا چاہیے ہیلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں ایک بادشاہ نے ایک تقریب کی اس نے کیا یہ کہ چند مراسیوں کو جو ہے بلوایا اور بہت زبردست دستر خان لگایا کھانا پینا بہترین لگایا ہر شخص نے اپنے انداز سے کھانا ڈکارا ہر شخص نے مطلب پل ڈکارا آچھا بھموڑنا وہ کھانے کو بھموڑا بھموڑنے کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ بادشاہ جو ہے وہ بلکل گیٹ پہ کھڑا ہو گیا اب پہلا مراسی آیا اور ظاہر ہے انہوں نے پرفارم بھی کیا وہاں پہ سب نے تو جب پہلا مراسی آیا تو اس سے کہا جی تقریب کیسی رہی بادشاہ سلامت کیا بات ہے آپ کی تقریب کی اور انہوں نے کہا جی تم نے پڑا بھی بہت سا کہا لگے ہا جی میں نے ہی پڑا باقی جتنے بھی ہیں سب فارغ ہیں ایک دم پیچھے جتنے بھی آ رہے ہیں نا سب فارغ ہیں آئندہ ان کو مت بولایا کریں مجھے ہی ذرا زحمت دیا کرنے تو میں آپ کو ذرا مزید جو ہے وہ اپنا انٹرٹین کروں گا اچھا جی دوسرا آیا اس سے پوچھے بہترین بادشاہ سلامت کیا انتظام تھا بادشاہ سلامت کیا کھانا تھا اور بادشاہ سلامت نے کہا آپ نے بہت اچھا پڑا چلنے گا میں نے ہی پڑا ہے باقی پیچھے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سب فارغ ہیں ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے آئندہ ان کو ذحمت مت دیجئے گا تیسرا آیا کیا بات ہے آپ کا قد بلند ہو آپ کا اقبال بلند ہو کیا کمال آپ نے تقریب کی ہے کیا کھانا رکھا ہے پڑا تم نے بہت اچھا ہاں جی بس آپ کو پتا ہے میں ہی پڑا سکتا ہوں باقی یہ سارے فارغ ہیں آگے پیچھے جتنے بھی ہیں یکے بات دیگرے ہر شخص کا تقریبا جواب یہی تھا کہ جی میں سب کچھ ہوں اور پیچھے جتنے بھی لوگیں وہ فارغ ہیں اسی بادشاہ نے ایک مرتبہ صوفیہ کی تقریب رکھی اسی طرح سے دستغان سجایا اسی طرح سے سارا جو انتظام کیا کوئی لقمہ لینے کو تیار نہیں کوئی ایک لقمہ کھائے کوئی دو لقمہ کھائے کوئی تین لقمہ کھائے اور اس کے بعد اٹھ گئے بادشاہ سلامت گیٹ پر کھڑے ہو گئے حضرت آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں اللہ نے آپ کو اتنا نواز آئے کہہ لگے جی میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ جو پیچھے آ رہے ہیں اصل وہ ہیں یہ جو پیچھے آ رہے ہیں اصل وہ ہیں اچھا دوسرے آئے کہہ لگے جی کیا آپ نے ما شاء اللہ باتیں کی ہیں بڑا کمال کیا آپ نے لیکن آپ نے کھایا نہیں کہہ لگے بس اتنا ہی کھاتے ہیں لیکن اللہ آپ کے اقبال بلند کرے آپ نے ما شاء اللہ بڑا کام کیا تو آپ آئے مجھے بہت خوشی ہوئی تو کہہ لگے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں حقیر فقیر سا آدمی ہوں گناہگار آدمی ہوں اصل لوگ تو یہ جو ہے نا یہ پیچھے آ رہے ہیں اب یکی بات دیگرے یہی جوابات تقریباً صوفیہ کے ملتے رہے جو آخری صوفی جو تھے کہہ لگے جی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے دسترخان کو وسیع کرے اس میں برکتیں عطا کرے آپ نے بڑا انتظام کیا بڑی دل سے آپ کے لئے دعائیں نکلی ہیں کہہ لگے حضرت بس کیا بات ہے آپ کی ما شاء اللہ اور آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہہ لگے بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں باستر سلامت میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو انتہائی گناہگار آدمی ہوں اصل جو بھی تھے وہ سب آگے نکل چکے ہیں میں تو پیچھے رہ گیا ہوں آپ میری بات سمجھیں تو اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں ہم بنیادی طور پر دنیا کی جاہو حشمت کی طلب میں ہائے ہائے مال کے چکر میں ہائے ہائے دنیا کے چکر میں ہائے ہائے پوزیشن کے چکر میں ہائے ہائے طاقت کے چکر میں حسن کے چکر میں خوبصورتی کے چکر میں مقام کے چکر میں نام کے چکر میں شورت کے چکر میں دولت کے چکر میں پوزیشن کے چکر میں ہم نے بنیادی طور پر اللہ کے نظام کی دیوار کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے اور وہ جو قدرت الہی ہے نا بیسیکلی اس کی تقسیم کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی پروفیشنلی جس کو جو کچھ بھی دیتا ہے یہ درست بات ہے کہ اس کی محنت اس کا اخلاص اس کی نیت اس کا شبانہ روز محنت کرنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے اگر آپ اس بات کو کلکولیٹ کریں تو دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یعنی بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کی انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں بہت پیاری نیت کے ساتھ محنت کرتے ہیں ذرا سب ہی ان کی وہ اپنی نیت سے ڈیویئٹ نہیں کرتے محنت پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوتے بلکل اب بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی پہلا قدم گھر سے باہر رکھتے ہیں وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح گل لیا یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کی مشیعت اور ہے میرے رب کی مشیعت اور ہے وہ کبھی کسی کو اس کی تمام تر محنتوں جد و جہد اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بھی دے دیتا ہے اور کبھی کبھی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے باوجود اس کو نہیں ملتا تو یہ اس کے راز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو وہ دنیا میں دینا چاہتا ہے اور کسی سے دنیا کو دور کر کے اس کو صبر کے اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے اور آخرت میں اس کا عجر عطا کرے اس کی مثال میں آپ کو اور ایک سمجھاؤں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو جو ہے بہت آج کل وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس میں بڑی زبردست انہوں نے ایک thematic ویڈیو ہے وہ مجھے بہت پسند آیا وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا میسیج اس کے اندر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہیلی کپٹر میں سوار ہے اور جو نیچے گاڑی والا ہے وہ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس ہیلی کپٹر ہوتا اور گاڑی اس کی جو ہے وہ لیموزین لیوش کار دیکھائیے لیوش کار ہے اب وہی سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس ہیلی کپٹر ہوتا اسی گاڑی کے برابر میں ایک تھوڑی سی ایوریج گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی والی کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کاش میرے پاس یہ لیوش کار ہوتا ہے اسی ایورش کار کے برابر میں ایک اور بہت ہلکی سی کار کھڑی بھی ہے جو انتہائی خستہ حالت میں وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس سے بہتر یہ کار لے لیتا اسی خستہ حال گاڑی کے برابر میں ایک موٹر بائیک والا کھڑا ہوا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اتنا روز موٹر بائیک کے اوپر گھمتا ہوں دوب میں سڑتا ہوں گندگی اختیار کرتا ہوں کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں میں کم از کم یہ خستہ حال گاڑی لے لیتا اسی بائیک کے برابر میں ایک سائیکل والا کھڑا ہے جو یہ سوچتا ہے کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں یہ روز سائیکلنگ کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں بائیک لے لیتا ہوں اسی سائیکل والے کے برابر میں ایک شخص کھڑا ہے جو پیدل چل رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے روز چل چل کے تھک جاتا ہوں کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں سائیکل لے لیتا تو کم از کم سائیکل پر اپنے کام پر چلا جاتا اسی ٹانگوں والے کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کاش میرے پاس دونوں ٹانگیں ہوتی تو میں جو ہوں وہ اپنا ان قدموں کے اوپر چلنا شروع کر دیتا اور اسی ایک ٹانگ والے کے برابر میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں لیکن وہ سجدہ شکر میں جھکا ہوا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پروردگار تو نے اتنا تو مجھ پر کرم کیا کہ میری یہ آتی جاتی بھی سانسیں جو ہیں برقرار ہیں یہی بات جائے بجنے بھائی کہ وہ جو ان میں سب سے جو بڑا آدمی ہیں وہ وہ ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے سب سے بڑا آدمی وہ ہے سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو عبادتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو جو نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس پر وہ سجدہ شکر ادا کرے گا اس کی مثال سمجھ لیں دیکھئے رب 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 ہے وہ پالنہار ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے کیسی عجیب سی بات ہے آپ مجھے کوئی توفہ دیں میری بات سمجھے گا کوئی توفہ دیں مجھے اور میں اس توفہ کو سینے سے لگا کے رکھوں آپ کے نظریک میرا قد بڑھ جائے گا کہ جنید بھائی کو میں نے توفہ دیا چائز سادہ سا تھا لیکن جنید بھائی نے عزت اور توقعی سے رکھا اور وہی توفہ لینے کے بعد ٹھیک ہے فہم بھائی شکریہ آپ کا ایک لمحے کے اندر میں زمین آسمان ہو جاؤں گا زمین آسمان انسان کی نگاہ میں بلکل جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو ایشو سر رہے ہیں فیملی کے حوالے سے کہ ہم گھروں میں تربیت کس طرح کر رہے ہیں کس طرح ہم یہ والے جو کردار جو ہیں یہ پیدا کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اندر ایک کالر میرے ساتھ ہیں انہیں شامل کریں گا اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ فائزہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں تو آپ لوگوں نے چلیں کوئی بات نہیں ہم سمجھ گئے آپ کی بات آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں اچھا جنت پی ایک چیز ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو انہی کی تربیت میں ہم نے نہایت ہی غلط باتیں ان کی تربیت میں شامل کی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے بڑا آدمی وہ ہے ہم نے یہ بتایا کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس بڑا سارا بنگلہ ہے بڑا آدمی وہ ہے جو اٹھارویں بیسویں ایک کسویں گریٹ کا افسر ہے ہم نے یہ بتایا اچھا ہم نے وہ ایک کر کے ہم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جس کے کردار بڑا ہے بڑا آدمی وہ ہے کیونکہ ہم دو جہانوں کے آقا جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کی اگر ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی کا مطابق زندگی گزارنے کی اگر بات کرتے ہیں دین اسلام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم اپنی وہ تو صرف کردار کی بات ہے وہ تو صرف ایک اتنا بڑے کردار کے سامنے ہم ایک طرف ہم ادھر نگاہیں لگا کے اور ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ ایکچول ہم نے اسٹیٹس سیمبل کی دور شروع کر دیئے ماں باپ بھی اس میں مقتلہ ہیں اولادوں کو بھی اس میں مقتلہ کر دیا ہے پورے گھر کو اس میں مقتلہ کر دیا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ بڑھائے جس کے پاس قوت ہے وہ بڑھائے جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑھائے جس کے پاس دولت ہے وہ بڑھائے آپ کور لے لیں میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ جی والیکم اسلام میں سبا بات کہہ رہی ہوں سبا صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہیں گی آپ سر مجھے بات کرنی ہے کہ مجھے بہت آتی ہیں شفاید واپیس استعمال کر سکتی ہچکیاں ہچکیاں بہت آتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کب سے یہ برز لاحق ہے جناب آپ کو اکثر یہ تو مجھے اکثر رہتی ہیں اچھا کوئی یاد کرتا ہوگا آپ کو شدت سے اچھا ہم بتاتے آپ کو مجھے اس بارے میں بتائیں کہ ہمیں شفاید واپیس استعمال کر سکتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب مطین صاحب شرط ان کی یہ ہے کہ اگر آپ گرنٹی دیں گے ہاں گرنٹی دیں سوال کے جب لگئی ہے سر سب سے اچھی بات آپ نے کی کوئی یاد کرتا ہوگا اثر میں ہچکی میدے کی خرابی ڈیجیسٹس سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے آتا ہے اچھا اس فیصلت ہے زیادہ تر جو ہچکیوں کی وجو ہے وہ یہ ہے تو وہ پانی پینے سے پھر اگر آم طور پر پانی پینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ بتا رہی ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا فرسٹ ایٹ بتا دوں میں آپ کو آپ گھر میں ایسی چیزیں رکھیں گلقن تھوڑی سی کھا لیں تو فوری طور پر کتنی ہی ہارڈ ہچکیاں ہوں گی انشاءاللہ اس میں افاقہ ہو جائے گا اگر گلقن موجود نہ ہو تو نمک پانی میں گھول کر آپ اگر وہ پی لیں تو ہچکیوں کا افاقہ ہو جائے گا اور اگر اس وقت وہ بھی میں اثر نہ ہو تو کوئی گلاب جامن وغیرہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں چکنی تر چیزیں وہ اگر فوری طور پر کھا لی جائیں تو اس سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے بھائی کی طرح نہ کریں گا ڈبا ساتھ رکھ لی ہے ماشاءاللہ حال دیکھیں یہی تو کہنے والا مجھے تو پیس ایک بھی ہچکی نہیں آتا اجواہ کی انہوں نے بات کی کہ گارنٹی دیں تو گارنٹی میں کیا گارنٹی تو اللہ کے نبی نے دے دی کہ اجواہ کھاؤ نہیں دے سکتے آپ آدھا چمچ ڈیلی کھائیں تھوڑا سا لمبہ ٹائم تک اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ہمیشہ کہنے یہ ختم ہو جائے بالکل صحیح ہو گیا جناب پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے خطام کی طرف آ چکا ہے مطین صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جنید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور کم وقت میں بہت زیادہ اتنی ایک کوشش تھی ورنہ تو پورے پورے دن کی نشستیں ہیں ہماری انشاءاللہ نہیں اپنے آپ کو بس اس چڑیا کی طرح بنا لینا جو چونچ میں ایک بون لے کے جاتی تھی اور نار ابراہیم میں ڈالتی تھی کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا اللہ جو ہے اسے ایک بون سے کیسے بجے گا کیا خوبصورت جواب اس چڑیا نے دیا اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ نار نہیں بجے گی لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے بلکل ایسے جناب فہیم عباس کو اور فرقان باوی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے دعاوں میں یاد رکھیے خدا حافظ پاکستان زندہ بات